مہنگائی کے سونامی میں پھنسی عوام پر گھرانے کا ایک اور وارڈ ریپ نے چوبیس ہزار عدویات کی قیمتوں میں بائیس فیصد تک اضافہ کر دیا دل جگر میداب مرگی اور دماب سمیت ہر مرس کی دوا مہنگی کر دی بڑی کمپنیوں نے ڈسٹیبیوٹرز کو نئی قیمتوں کے لیے خط لکھ دیئے عدویات میں بے تہاشا اضافے پر عوام کی دوہائیاں دو دن پہلے ہم آئیں تین سو ستر روپے کی دوائی دیئے اس کے دوسری دن ہم آئیں تو پانچ ستر روپے کی دوائی دیئے ایک دن میں اتنی مہنگائی ہے یہ کس طرح پاکستان ہمیں سمجھ سے با رہی سبتالہ نے سولے دے گو گریبان دیتی جائے دوائیاں سستیاں گیتیاں جائے باکی تھا بہت ہم گئے یہ کھان پینٹی کرائیاں دی آرچی جاندی چلو انی سولت ہے سبتالہ دی سولت نہیں مل دی دوائی اینی مہنگی کار دیتی گئی ہے جنہ کا بنا چھوڑ بولے انہیں تھوڑا اینی مگیاہی دے با اوزود مریض آدمی کی کرے رہا ہے اینی احراجات انہیں 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 امدری انہیں ہے اینی جنہیں اینہ مگیاہی کا رہڑی ہے نئے پاکستان کی رات تو بہت لگائی تھی یہ نئے پاکستان ہے کہ ہر چیز کی اور دوائیوں کی قمتوں میں بھی زافہ ہونا تھا پی کے پی ایل لائی جون میں مکمل ہو جائے گا اور کامیابی سے چلے گا تھوڑا سا انتظار کریں بجلی اور گیس سب کچھ آ جائے گا نوکریاں نہ ملنے کا ایشو نہیں سہت کے محکمہ میں چودہ ہزار نئی بھرتیاں کریں گے پولیس کلچر میں تبدیلی بتدریج ایک دم ممکن نہیں ہوگی سی ایم ہاؤس سے تین دفعہ لیٹر جاری ہوا کہ میرے کسی رشتے دار سے کوئی رعایت نہ برتی جائے وزیر اللہ پنجاب کا پاکستان کیڈنی لیور اینڈ ٹرانسپلانٹ کا دورہ مختلف شعبوں کا معاینہ میڈیا سے گفتگو غرض کی فراہمی مکمل مگر اورنج ٹرین تحال نا مکمل پنجاب حکومت منصوبے سے متعلق چشم کشاہ انکشافات سامنے لے آئی ایکزم بینک چائنہ نے ایک ارب 62 کروڑ ڈالر دیئے مگر خرچ ایک ارب 22 کروڑ ڈالر ہوئے گمنام 40 کروڑ ڈالر کہاں ہیں پنجاب اسمبلی میں پیش کی گئے ریپورٹ نے کئی سوالات جنم دیئے تامیرات کے دوران چودہ انسانی جانیں ضائع ہوئیں لواہے کین کو فیکس ایک کس لاکھ اٹھتر ہزار روپے کی ادایگی کی گئی اسمبلی میں ریپورٹ جمع تحریک انصاف کا ایک اور دعوات جھوٹا سابت میٹرو بس منصوبے پر 30 ارب روپے سے کم لاغت آئی پنجاب اسمبلی میں حکومت کا اعتراف تحریک انصاف نے میٹرو منصوبے پر 70 ارب روپے لاغت کا دعوات کیا تھا میٹرو بس کا منصوبہ پیپرا رولز کے تحت دیا گیا تامیراتی کام کی ذمہ داری کیپا اور ال ڈی اے کے سپورٹ کی گئی تھی ریپورٹ میں انکشاف سابق وزیر اعلیٰ شباز شریف کے غیر ملکی دوروں کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی شباز شریف نے پانچ برس میں چالیس غیر ملکی دوروں کے اخراجات خود برداشت کی شہر کے ترقیاتی منصوبوں کو بریک لگ گئی بزدار حکومت میں 463 منصوبے التواقہ شکار 49 سرب مالیت کے منصوبوں پر فرنس کم ہونے پر کارکردگی بھی متاسر سکول ایڈکیشن، سپورٹس، ہیلتھ سیکٹرز، وارٹر سپلائے، سوشل ویل فیر اور انچ ٹرین سمیت مدادد محکموں کے ترقیاتی منصوبے تحال نامکمل کبھی کسی کے کام میں مداخلت نہیں کی، نیک نیتی سے جوڈیشل ایکٹیوزم کی بنیاد رکھی عوام وہ انصاف نہیں پا رہی جو پہلے ملا کرتا تھا پہلے بڑے بڑے وکلا بغیر فیس کے کام کرتے تھے ججز سے اپیل ہے اپنے کام کو وہ ملازمت نہیں، عبادت سمجھ کر انجام دیں مجھ سے غلطیاں بھی ہوئیں، رول آف لاؤ کے لیے کوشش کرتا رہوں گا چیف جسٹس آف پاکستان کا لاہور ہائی کورٹ بار میں تقریب سے کتاب ججز اور وکلا کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کا والہانہ استقبال کیا گیا پھول لشاور ہوئے عدلیہ بے خدمات کو سراہا گیا چیف جسٹس ساکیب نساہ کی خدمات سے عوام کا عدلیہ پر اعتبار بڑا ڈیم فنڈ تحریک کی عدلیہ میں مثال نہیں ملتی جمع ہونے والا پیسہ قوم کی امانت ہے انصاف کی فراہمی میں جتنا کردار جج کا ہوتا ہے اتنا ہی وکیل کا بھی ہمیں سائلین کے وسائل کو صرف اہرست رکھنا چاہیے چیف جسٹس آئی کورٹ سردار شمیم احمد خان کا تقریب سے کتاب اقبال ٹاؤن سبزیونڈی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن ریڑی ہٹانے کے معاملے پر ساٹھ سالہ ریڑی بان دل کا دورہ پڑھنے سے جانبہک ہو گیا برسان علاش سڑک پر رکھ کر اتجاج کیا لباہکین سے مزاکرات کے بعد اتجاج ختم کر دیا گیا لاہور بار ایسوسیشن کے سالانہ انتخابات کا میدان آج سجے گاہ حامد خان اور آسمان جانگیر گروپ کے مابین کانٹے کا مقابلہ متوقع پولنگ صبح نو بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک جاری رہے گی آٹھ ہزار ایک سو ووٹرز بائیو میٹرک سسٹم سے ووڈکاست کریں گی انیف عباسی کی سزا موطلی کی درخواست راولپنڈی سے لاہور منتقل کرنے کی درخواست منظور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس سردار شمیم خان نے انیف عباسی کی درخواست منظور کرنی ایڈوکیٹ آزم نظیر تارٹ انیف عباسی کی جانب سے عدارت میں پیش ہوئے درخواست گزار نے استدا کی کہ انیف عباسی کی سزا موطلی کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں سمات کی جائے سال میں دو مرتبہ ککنگ آئل اور گھی برانٹس کا لیبارٹری ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ سبائی وزیر خوراک اور دی جی پوڈ آثورٹی سے بناسپتی ملز آسوسییشن کی ملاقات سیمپلنگ چیڈیول جاری کر دیا گیا بلاول بھوٹو کا نام ای سی ایل سے نا نکالنے پر پیپلز پارٹی ورہم پارلیمانی لیڈر حسن مرتضا کا عیوان میں احتجاج بولے آئین سے بالا ہو کر فیصلے کرنے پر خرابیاں پیدا ہوں گی ظلفکار علی بھوٹو کی سالگرہ کی تقریب میں بھی حکومت پر تنقید وزیر آزم اور ان کی بہن علیمہ خان پر سنگین الزمات آئیت کر دیئے کہتے ہیں علیمہ بی بی امران خان کی فرنٹ لیڈی اور رزاق داؤد فرنٹ مین ہیں بیرونے ملک ظاہر ہونے والی ساری بینامی جائدادیں امران خان کی ہیں صحافیوں کے ساتھ بدکلامی صبائی وزیر اطلاع فیاز الحسن چوہان کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری پنجاب اسمبلی کی سیڑی اوپر صحافیوں اور اپوزیشن عراقین کا احتجاج وزیر اطلاع کو ہٹانے کا مطالبہ نواز شریف کے بازو میں وقفے وقفے سے درد ہے آرزائے کلب میں مقتلہ مریض کے بازو میں درد خطرے کی بات ہے نواز شریف کے دل کے ڈاکٹر جیل میں جانا چاہتے تھے مگر نہیں جانے دیا گیا مریم نواز کا ٹویٹ جیل حکام کی مریم نواز کے ٹویٹ کی تردید نواز شریف کی سہت ٹھیک ہے ڈاکٹرز روٹین کا چیک اپ کرتے رہتے ہیں جیل حکام عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے زلائی انتظامیہ اور پولس متحر ایک دس سال بعد زلائی کا چہری میں مشترکہ کھولی کا چہری اہل علاقہ نے شکایات کے امبار لگا دیئے مجموعی طور پر پچاسی درخواستیں وصول ہوئیں انسٹھ دی سی لاہور جبکہ چھبیس درخواستیں پولس سے متعلق تھی ڈیپٹی کمیشنر اور ایس ایس پی آپریشنز مستنصر فیروز کی مسائل پوری حل کرنے کی یقین دہانی سائلین میں خاتین کی بڑی تعداد بھی عرضیاں لے کر کچہری پہنچی وفاقی موتصب کا شکایات کے اندراج کے لیے موبائل ایپ متعارف کرانے کا اعلان لاہور میں سترہ ہزار شکایات پر کاروائی کی گئی تیس دن میں حل نہ ہونے والی تمام محکموں کی شکایات ہمارے پاس آ جائیں گی وفاقی موتصب سید طاہر شہباز کی بریس کانفرنس کہا لیسکو سے متعلق شکایات بھی اسی سسٹم کے تحت حل ہوں گی بچوں کے ساتھ زیادتی کے خلاف آگاہی مہم چلانے کا بھی اندیا وزیر آزم سٹیزن پورٹل میں پر محکمہ سکول ایڈوکیشن سے متعلق شکایات کی بھرمار اتھارٹیز اور الائٹ ڈپارٹمنٹس شکایات حل کرنے میں ناکام متعدد ڈپارٹمنٹس نے تحال شکایات کو چکھی نہیں کیا چیف منسٹر مانیٹرنگ ٹیم کا سخت نوٹس تمام اتھارٹیز اور الائٹ ڈپارٹمنٹ کو مراسلہ جاری شکایات حل کرنے کی آخری وارننگ پٹواری نظام سے چھٹکارے کے لیے حکومت کا اہم اقدام محکمہ مال میں انقلابی تبدیلیاں لانے کا فیصلہ ایرازی ریکارڈ سینٹرز کا دائرہ کار تحصیل ہیڈ پورٹرز سے دہی علاقوں تک پھیلانے کا فیصلہ شہری بینکوں سے بھی اپنی ارازی کی دستاویزات حاصل کر سکیں گے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے انٹرنیٹ پر اپنی ملکیتی زمین کا ریکارڈ دیکھ سکیں گے وزیرالہ پنجاب نے محکمہ مال کو فنڈز جاری کر دیئے ایک سال میں تمام پروجیکٹس مکمل کرنے کا ٹاسک ٹیکس ادم ادائیگی ایف بی آر کا آرٹ گیلریوں کے گرد گھیرا تنگ گل بگ میں ایجاز آرٹ گیلری فریمر ہمائل آرٹ گیلری پر چھاپا ایف بی آر نے آرٹ گیلریوں کا ریکارڈ اور کمپیوٹرز کبزے میں لے لیے ایف بی آر ذرائع کے مطابق ہمائل آرٹ گیلری ایف بی آر کے ٹیکس نیٹ پر موجود ہی نہیں وظیفات چاہیے تو حاضری مکمل کرو محکمہ تعلیم نے سکول طالبات کو وظیفے کی ادائیگی حاضری سے مشروط کر دی موبائل ایپ بھی تیار سکول سربراہان کو تین ماہ کی حاضری اپلیکیشن کے ذریعے لگوانے کی ہدایت روستم پاکستان کو بھی دنگل میں شرکت کی اجازت نہ ملی بشیر بھولا بھالا نے عدالت آلیہ کا دروازہ کھٹ کٹا دیا کوئی اشتہار نہیں دیا گیا دنگل میں شرکت کی اجازت دی جائے روستم پاکستان نے ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرا دی اور چھوٹی عمر میں بڑے دعو پیش نشتر پاک جمنازیم میں جوروکراٹے پہ چیمپینشپ کا آغاز چارچوں سے زائد بچوں نے خوب کرتب دکھائے